اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑ و ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پاس ناظرین اکرام ہم اپنے فائدے کی تو بات کرتے ہیں دوسرا کا نقصان کرتے ہوئے میں دلکل نہیں احساس ہوتا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق مل جائیں لیکن ہم اپنے فرائز ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اب یہ عجیب سی صورتحال ہے عجیب چبلت ہے ہماری اللہ کا نام بھی لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی لیتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن جب معاملات کی بات آتی ہے تو اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں تبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ہی بھائی چارے سے آج کی جو ہماری گفتبو ہے وہ ہے سپرین گورٹ پاکستان کے لارجر بینچ کا فیصلہ سی پی ٹو سکس فور سکس ال دوزار اٹھارہ سی اے ون سیون ایل دوزار اننیس سی اے تھری سکس فور ایل دوزار بیس یہ چار جسٹس سہمان نے سنا ہے یہ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے ٹو زیرو ٹو زیرو پی ایل ڈی ٹو زیرو ٹو زیرو ایس سی ٹو ٹو سیون کا جو فیصلہ تھا اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا اور نیا فیصلہ دیا ناظرین ایگرام یہ ججمنٹ جو ہے اس میں جو ایشو ہم اس میں ڈسکس کر رہے ہیں اس ویڈیو میں وہ یہ ہے کہ جو what is the purpose of second provisor to rule 90 of order 21 cpc 21 cpc کی جو order 21 cpc کی جو rule 90 ہے what is the purpose of second provisor to rule 90 of order 21 cpc 21 cpc کا جو order ہے اس کا جو rule 90 ہے اس کا بقصد کیا ہے دیکھیں آپ اگر کسی ڈگری کو challenge کرتے ہیں کہ یہ جو ڈگری کی وجہ سے اگر کچھ چیز sale ہو گئی ہے آپ اس کو dismiss کرونا چاہتے ہیں اس کے راستے میں recover ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک safety wall رکھا ہے کہ آپ unnecessary کسی کو objection نہ لگا دیں کہ جناب یہ غلط ڈگری ہوئی ہے اور یہ غلط چیز فروخت ہوگی ہے موبابل property property فروخت ہوگی ہے building فروخت ہوگی ہے land فروخت ہوگی ہے تو پھر اس کے لیے 20% application کے ساتھ security کے طور پر security کے طور پر رقم جو ہے وہ sale price جو ہے وہ ساتھ پھر عدالت اپنے پاس رکھواتی ہے تاکہ serious بندہ ہی اس میں آئے time ضائع کرنے والا بندہ اس کے اندر نہ آئے evidently the purpose of the second proviso is to discurge frivolous objection جو بے بنیاد بے تکے objection لگایا جاتے ہیں اس کو discurge کیا جائے the condition stipulated in the second proviso for entertaining the application shows that the rule is not misused to delay the completion of the sale and expeditious conclusion of the execution proceedings جو condition یہ لگائے گئی ہے second proviso میں application کو entertain کرنے کے لیے وہ یہی ہے کہ جناب we percent جڑا نہ پہلے پیسے جمع کراؤنا تاکہ آپ کوئی بندہ جو process ہے عدالتی آرڈر کا اس کے اندر obstructions پیدا نہ کریں execution proceeding کو disturb نہ کریں and objections are made only by bona fide person on violet grounds اگر کوئی objection کرتا بھی ہے تو وہ کوئی سچائی پر مبنی بات کرتا ہو objections by bona fide person ہوتا ہو اور valid grounds ہوں اس کی واقعی حقیقت پر مبنی اس کے objections ہوں if upon adjudication the application is found frivolous the amount deposited or the security furnished as the case may be by the applicant is to be appropriated for rewarding cause to the person who suffer from the delay in completing the sale due to the filing of the application اس درخواست کے دائر کرنے سے اس درخواست کے دائر کرنے سے اگر وہ جوٹی درخواست تھی اور دوسرے فری کا جو نقصان ہوا اس کو پھر وہ جو بیس پرسنٹ ہے وہ cost کے طور پر بھی دی جا سکتی ہے کہ اس کا تم نے نقصان کیا ہے تمہارا جو بیس پرسنٹ ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں حدالت ایسا بھی کر سکتی ہے تو مین پرپس جو ہے سیکنڈ پرویزو رول نائنٹی آرڈر ٹونٹی ون سیور پرسیجر کورڈ کا یہ ہے کہ جو عدالتی پرسیڈنگ عدالتی ڈگری کی ایگزیکیوشن میں آپسٹریکشنز پیدا کرتے ہیں رکابتیں پیدا کرتے ہیں ان تک یہ میسج جائے کہ جناب آپ نے بے بنیاد بنیادو پر نہیں آنا اگر آپ آ رہے ہیں اپلیکیشن لے کر ویلڈ گراؤنڈ پر آئیں اور ساکھ ٹونٹی پرسیٹ آپ سیل بھی جمع کروائیں اور پھر ہم آپ کی بات سنیں گے ورنہ نہیں سنیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ